دوستو آج کا ہمارا ویڈیو اسپیشلی رہنے والا ہے کی ایسے سی جی ڈی کیا ہے اس کی ویکنسی آنے والی ہے پچھلی ویکنسی بھی اس کی پچاس زار پدوں پر ہوئی ہے اگلی ویکنسی پانچ ستمبر کو آ رہی ہے آپ کے منہ میں بھی ہوگا جو بچے تیاری کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہے ایسے سی ڈی کیا لیکن جو تیاری نہیں کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ ہے کیا یا اس سے کیا کونسی فورس ملتی ہے تو آج ایسے سی جی ڈی سے سمجھے جتنے بھی آپ سب کلیر کروں گا سب سے پہلے کون کون سی فورس ملتی ہے اس میں ایسے سی ڈی ڈی دوارہ پرموشن اس میں کیسے ہوتا ہے فورس کی زندگی کیسی ہوتی ہے تک سردستوی پاس والے ضرور دیکھیں بھائی ٹھیک ہے لارڈو سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ ایسے سی جی ڈی کوئی فورس نہیں ہے اسٹاف سلیکشن کمیشن فور جنرل ڈیوٹی یہ تو ایک سنگٹن ہے جو ادر فورس اس کے لیے ایسے سی اور بھی کئی ایسے سی ڈی ڈی آنکھے دی پارمنٹ ہے بیسے سی ڈی 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 ہے اس کے دوارہ کون کون سی فورس ملتی ہے ان کو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے دوارہ n евos آپ کو ملتی ہے جن میں آپ جا سکتے ہیں SSF, Secreted Security Force, NIA, NCB, SBSF, CISF, ITBP, CRPF, Assamber IPL اور SSB ان نو فورس میں آپ SSE GDK دوارہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان فورس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے پرموشن کیسے ہوتا ہے اور جندگی کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان فورس کی بات کر لیتے ہیں کہ کون سی فورس کیا ہوتی ہے میں آپ کو موٹا موٹا سا ایک چیزیں بتا دیتا ہوں SSF Secreted Security Force یہ کیا کام کرتی ہیں یہ سچی والیوں کی شرخصہ کرتی ہیں ڈلی میں جتنے بھی منطرہ لے ہیں ان سب کی شرخصہ کون کرتی ہیں ایسے سب کرتی ہیں ڈلی پولیس سے سمجھ دیتے ہیں اس کی ڈیوٹیئر اسی پرکار کی ان کے آپ کو دیکھ کے لگے گا اس کی سب سے ہائی میرٹ جاتی ہے SSCGD میں کیونکہ اس کی جوب بہت اچھی ہوتی ہے بینا رسک والی جوب ہے تا امر ڈلی میں ہی نوکری کرنے کیونکہ زیادہ تر ہماری منطرہ لے کہا ہیں ڈلی میں ہیں اور انہیں کی یہ سرخصہ کرتے ہیں اس لئے اس کی جو میریٹ ہے اس سب سے اوپر جاتی ہے ہریادہ راجستان اور یوپی کے زیادہ تر بچے اسی پوسٹ کو تارگیٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آتے ہیں ڈلی میں ہی نیشنال انیویسٹیگیشن ایجنسی آپ نے دیکھا ہوگا ڈلی کولر کے ایک کوٹ پینے ہوئے جو سسال سنگھ کیس ہوا تھا اس میں بھی کئی بار دیکھا ہوگا آپ نے اینا یہ پیچھے لکھا ہو رہا تھا یہ اس فورس کے لئے ان سے بھی یہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو جتنے بھی جو سرس گانزہ افانزہ ان کی سمجھ جو انٹرنیشنل کارویہ ہوتی وہ یہ کرتی ہے بی ایس اپ آپ جانتے ہیں بورڈر سیکیوریٹی فورس جو بھارت پاکستان بورڈر پر اور بھارت چین کے بورڈر پر جیسے آئی ٹی بی پی لگی ہوئے اس میں بھی کئی حصے میں بی ایس اپ بھی ہے بورڈر سیکیوریٹی فورس آگئے سی ایس اپ سینٹرل انڈریشنل سیکیوریٹی فورس جو بھی آپ میٹرو اور ایرپورٹ پر جوان دیکھتے ہیں یا اوڈیوک شیطروں کی شروع سے کرتے ہیں وہ سی ایس اپ والے اکثر آپ نے میٹرو میں ان کو دیکھا ہوگا یا ایرپورٹ پر ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کے بعد میں آئی ٹی بی پی انڈین تیبت بورڈر پولیس فورس یہ آپ نے بھارت اور چائنا کا جو بورڈر تیبت والا آئیریا اس میں دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ایک جڑا پوئی تھی اس میں بھی آئی ٹی بی پی کافی ہائی لائٹ ہوئی تھی ان کو ہیم ویر بھی بولا جاتا ہے کیونکہ برپیل ایریا میں جیزا تر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے سی ایرپورٹ چینٹرل رجل پولیس فورس یہ آپ نے ایلیکشن ڈیوٹی میں ان کو دیکھا ہوگا نقصالوازیوں سے لڑتے ہوئے ان کو دیکھا ہوگا کوبرا اینی کی فورس ہے کشمیر میں ان کو دیکھا ہوگا آپ نے یا سی ایرپی اپ آپ نے سی ایرپی اپ کیونکہ بہت بڑی یہ مانکہ چلی ہے کہ ایسے ہی سب سے بڑی پیراملیٹری فورس سی ایرپی اپ ہے تو اس کے بارے میں آپ اتھی بھلی باتی جانتے ہوں جیسے پولواما میں جو سعید ہوئے تھے وہ سب سی ایرپی اپ تھی ٹھیک ہے تو کشمیر میں یہ ڈیوٹی کرتے ہیں دیش کے اور سب جگہ شانتی بنایا رکھنے یہ ہی پیراملیٹری ہے باقی سب تو سی ای پی اپ ہے چینٹرل آرمڈ پولیس فورسس ہے یہ پیراملیٹری ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی اپیشن ہوتے ہیں وہ آرمی کے ہوتے ہیں یہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے اٹیشی کام کرتے ہیں ایس ایس بی سسستر شیمہ بل یہ بھارت نیپال بورٹر پر ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہ جو نو فورس ہے یہ کس کے دوارے ملتی ہے یہ کس کے دوارے ملتی ہے ایس ایس ای جی ڈی کے دوارے ملتی ہے ٹھیک ہے آپ ان میں پرموشن کیش ہوتا ہے نورملی ان میں جو پرموشن ہوتا ہے اس میں کم شکم بیس سال کا سمیں لگ جاتا ہے ایک کونسٹوپن کو حوالدار بننے میں ایک سال کا بیس سال کا لیکن ہاں ڈیپارنمنٹلی ایگزاموں کے دوارہ آپ چار پانچ سال میں ہی پرموشن لے سکتے ہیں چار سال واضح میں اگر آپ ایج ایج اس سپائی بھی بڑھتی ہوتے ہیں اور آپ کی گریزویشن ہو جاتی ہیں تو آپ ڈیپارنمنٹلی ایگزام دے کے ایس ای بڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ ڈی ایج بھی بڑھ سکتے ہیں ڈیپارنمنٹلی ایگزام دے ٹھیک ہے اور اگر اپ twmtoesسس ہے تو بھی آپ پویکنسٹوپن deconstructل کے ایگزام دے سکتے ہیں کوہ بے سکتے ہیں اور کے ایگزام دے سکتے ہیں دیپارمنٹلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایجیوکیشن کیا اس کے حساب سے اس کا پرموشن ہوتا ہے سمجھ میں ہوگئے اس کی پرموشن نورملی پرموشن اگر آپ پڑھائی وڑھائی نہیں کرتے تو بیس سال لگتے ہیں حوالدار بننے میں اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو چار پہ سال میں آپ بن سکتے ہیں فورس کی جندگی کیسی ہوتی ہے آپ سبھی کو پتا ہے کسی بھی فورس کا جو جیون ہے وہ آسان تو ہوتا نہیں ہے بیلٹ کی کوئی بھی نوکری کا جیون آسان نہیں ہوتا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ جہاں رسک وہاں فوجی فکس ٹھیک ہے تو ان میں سے کس کی جندگی کیسی ہوتی ہے چھوٹا چھوٹا آپ کو وارمپ دے دیتا ہوں تاکہ کی کیونکہ آپ فورم بڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میرا وارمپ آپ کے کام آئے گا فورم بڑھنے سے پہلے آپ کو پتا تو ہونا چاہیے نا آپ کس کا فورم بڑھ رہے ہیں کس کو فرس دے رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو دیکھو سب والے کیا ڈیوٹی کرتے ہیں یہ منترالیو کی شرک سا کرتے ہیں ابھی جیسے یہ آپ کو بتایا سب اور ان کی ڈیوٹی بہت آسان ہے آپ فرس دے سکتے ہیں میرے طرف سے اس میں آپ کو کوئی شکایت نہیں کیونکہ ساندھا ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی منترالیو کے باہر کھڑے دیتے ہیں ان کے شرک سا کرتے ہیں پارلیمنٹ کے شرک سا کرتے ہیں دلی پلیس کے ساتھ میں کام کرتے ہیں سمجھ میں آگئے نائے کا آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل انیویسٹیگیسن ایجینسی ہے زیادہ تر ان میٹروں میں کام کرتے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل کوئی کنیکٹیویٹی آتی ہے یا کسی بھی پرکار کا افدیس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ سیویل ڈریس میں ہی رہتے ہیں اور ایک بلو گلہ کا وہ پینت ہے جس کے پیچھے نائے لکھا رہتا ہے اکثر یہ کوئی باہر سے تسکری و تسکری سے جسے کوئی ہٹیار آتا ہے یا کوئی گینجہ فیم آتا تو ان کے محاملوں میں یہ کرتے ہیں یہ اسی آج پاس کی ایریا کی پورٹ کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں زیادہ رسک والا ان کا کام نہیں ہوتا لیکن ہاں پیس سے رسک سب جگہ ہیں لیکن باقی فورس اس کی بجائے تو یہ بھی ڈیوٹی بہت اچھی ہے اس کی بھی شیکنڈ میریٹ دکھتی ہے ان سی بھی یہ بھی آپ کو سیویل اور پولیس دونوں ٹائپ کی نوکری ہے پولیس ٹائپ آپ کو پتا ہے بھارت پاکستان کی جو سیمارے کا ہے اس پر یہ کھڑے رہتا ہے بہت ہی زبابدار اور بہت ہی زاندہ ڈیوٹی ہے ان کی جو سیلی ڈیوٹی ہے بھی اشک کی کیونکہ بھارت پاکستان کے بورٹر پر یہ کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ اور بھارت پاکستان کی رسٹر آپ کو پتائیے دیورانے جیٹھانے والے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ انبان چلتی رہتی ہے سیائے سب کی بات کرتے ہیں اس کی ڈیوٹی آسان ہے ویسے آسان نہیں ہے سمیہ وائز جن کی ڈیوٹی ہارڈ ہے لیکن رسک وائز توڑی سی آسان ہے باقی فورسس کو دیکھیں تو کیونکہ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں یا تو جو بھی چھتروں میں جہاں پہ بھی سرکار کے تو ادھوگ بڑے بڑے ادھوگ لگے ہوئے ہیں ان میں یا میٹرو میں یا ائرپورٹ پر ویسے ڈیوٹی آسان نہیں بتا رہا ہوں کوئی سیائے سب کا جوان برا مان جائے گا ویسے بہت ہارڈ ہوتی ہے لیکن ہاں ان کے کوئی اوپریسنوں میں ڈیوٹی بہت کم ہوتی ہے کہ جہاں یہ نقشلیوں خلاف اوپریسن کر رہے ہیں یا آتنگوادیوں خلاف اوپریسن کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے شمجھ گئے سیائے سبی ڈیوٹی آئی ٹی بی پی کی ڈیوٹی ہارڈ ہوتی ہے انڈین ڈیوٹی بہت کم ہوتی ہے اس لیے کلائمیٹ کی طرف سے تھوڑا ہارڈ ہوتی ہے اور بھار چاہینا کے سمجھ بھی اس میں ٹکراؤں میں رہتے ہیں تو اس حساب سے بھی ان کو تھوڑا ہارڈ کرتی ہے ساتھ یہ جو آئی ٹی بی پی ہے یہ اے جے پولیس بھی کام کرتی ہے اس ایریا میں فورس اے جے فورس تو کرتی کرتی ہے اے جے پولیس بھی کرتی ہے دونوں کام کرتی ہے سی آئر پی سینٹرل ڈیوٹی پولیس فورس اس کی تو ڈیوٹی ہے انہے کو پرکار کیے جیسے آتنگوادیوں سے لوگا لینے کشمیر چلے جاتے ہیں کوبرا ان کا سنگٹر ہے جو نقسلوادیوں کے خلاب لڑتا ہے دیش میں الیکشن یہ کراتے ہیں الیکشن میں سب سے زیادہ ڈیوٹی ان کی آتی ہے دیش میں جہاں پہ بھی اچار صحیتہ لگتی ہے وہاں پر یہ ڈیوٹی کرتے ہیں شانتی میں یہ ڈیوٹی کرتے ہیں آر اے میں آپ ان کو دیکھیں گے ریپیٹ ایکشن فورس میں ان کو دیکھیں گے ڈی آر اپ میں ان کو دیکھو گے یہ نہیں وی آئی پی پروٹیکشن میں سی آئر پی اپ ڈیوٹی کرتی ہے دیش کی انہے کو ڈیوٹی ہیں تو سی آئر پی اپ کرتی ہے اور سی آئر پی اپ مطلب زیادہ تر آپ کو آتنگوادیوں سے یا نقسلوادیوں سے لڑتے ہوئے بھی بہت سارے اس کے جوان آپ کو دیکھیں گے آپ آئے دن سی ڈیوٹی ٹپ ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ ٹائپ کی ڈیوٹی ہے اور مان کے چلو کی بیسٹ ڈیوٹی ہے جن کو لوہا لینا ہے تو وہ اس میں جا سکتے ہیں اور پیمنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اسم رائیفل کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے آرمی کے ساتھ میں ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے اسی بیلٹ میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے آرمی کے انٹر میں تو آسان ڈیوٹی تو نہیں ہے اسی بی اس کی ریوٹی ٹھیک ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے بھی بیسٹ ہوتی بھارت نیپال بورڈر پر یہ زیادہ تر رہتے ہیں باقی الیکشن و الیکشن کاروں کو کام کرتے ہیں لیکن ایزی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ نے زیادہ تر اسی بی کا نام نہیں سنا ہوگا کسی بھی موٹیویڈ میں موٹیویڈ میں سب سے زیادہ نام سنا ہوگا آپ نے شیئر پی اپ کا سب سے زیادہ اگر کوئی نام سنا تو وہ شیئر پی اپ اس کے بعد میں دوسرے باقی میں کم رہتا ہے ٹھیک ہے اگلا اپنا کون سا کیوں سنتا پھورس کی جنرگی کیسے ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتا چلی گئی ہے میرے حساب سے آپ کو پوری پتا چل گئی ہوگی اب آپ کے اور کوئی اس میں ڈاؤٹ بڑھ جاتے ہیں تو کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر لیے ساتھ یہ آپ سب پتا دوں ایس ایس ای جیڈی کے نئے بیچ ہمارے کیل میں شروع ہو گئے جن میں بچوں کو اکیڈ میں جوئن کرنا ہے انہی چی دیئے گئے نمبر پر پول کر سکتے ہیں جے ہند جے بھارت